اب آپ کو گجرہ والا سے اپڈیٹ کرتے چلیں جہاں پر رکشہ ڈرائیور پر بہیمانہ تشدد کرنے کے مقدمے کا ڈراؤپ سین ہو گیا رکشہ ڈرائیور چاند شہزاد نے ملزم سب انسپیکٹر سامی علا کے حق میں بیان ریکارڈ کرا دیا ملپر میں ایک صلح نامہ اور ایک مجرم آزاد گجرہ والا میں رکشہ ڈرائیور پر تشدد کے مقدمے کا ڈراؤپ سین ہو گیا رکشہ ڈرائیور چاند شہزاد نے ملزم سب انسپیکٹر کو رہائی کا پروانہ دلا دیا ادارتی بیان میں چاند شہزاد بولے کہ ان کا ملزم کے ساتھ رازی نامہ ہو گیا ہے انہیں اس کی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں طیبہ تشدد کیس میں بہاصل ملزمان کو صلح نامے کے ذریعے آزادی کے پروانے تھمائے گئے اب آپ کو یہ بتائیں کہ جیک آب آباد کے گورنمنٹ بروائز الیمنٹری سکول اسپیشل فورس کی دیوار گر گئی ہے خاتون زخمی ہو گئی اور بچوں میں بھگدر مچ گئی اسکول کے ہیڈ ماسٹر سکندر علی خلجے کے مطابق طاقیہ اس وقت پیش آئے جب اسکول میں اسیملی ہو رہی تھی واقعے کے بعد بچوں میں بھگدر مچ گئی جبکہ اسکول کے قریب سے گزرنے والی ایک خاتون معمولی زخمی ہو گئی اسکول کے امارت کے خستہالی کے حوالے سے محکمہ تعلیم کے آل افسران کو تحریری طور پر آگا کرنے کے باوجود کوئی عملی اغدامات نہیں کیے گئے امارت کے خستہالی کے وجہ سے بچوں کی حاضری میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ظلہ ہٹیاں بالا میں خوفناک آتش زدگی سے سو کے قریب دکانیں دس مکان اور سرکاری ڈیپو تباہ ہو گیا آگ پر نو گھنٹوں بعد قابو پایا جا سکا یہ ریپورٹ دیکھئے شورٹ سرکٹ نے قیامت دھا دی آزاد کشمیر کے ظلہ ہٹیاں بالا جہاں وادی لیپا میں رات گئے خوفناک آتش زدگی سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی بازار میں لگنے والی آگ سے سو کے قریب دکانیں دس مکانات محکمہ خورا کا راشن ڈیپو پانس سو بوری آٹا کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جل کر راک ہو گئیں پولیس کے مطابق آگ کی وجہ شورٹ سرکٹ ہے جس سے زیادہ تر مکانات لکڑی کے ہونے کی وجہ سے آگ کی لپیٹ میں آ گئے برفباری کی وجہ سے راستے بند ہونے سے امدادی کار روائیوں میں تاخیر ہوئی پاک فوج اور مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا ادھر گجناوالا میں مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جان بہک افراد میں والد اور چار بچے جان بہک ہوئے مزید افصالات اس ریپورٹ میں ریکھئے گجناوالا کے علاقے گوندلوالا میں رات کے اچانک گھر کی چھت گر گئی جس سے میاں بیوی اور چار بچے مل بے تلے دب گئے حادثے میں والد اور چار بچے جان بہک جبکہ والدہ زخمی ہو گئی ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا جہاں انہیں تیبی امداد دی جا رہی ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق مرنے والوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جہاں بہک بچوں کی شناخ احمد سہر فہد اور اجمیر کے نام سے ہوئی جن کی عمر تین سے گیارہ سال ہے اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ مزفر گر میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوٹ شیڈنگ کے باعث کاروبار زندگی مفلوج ہو گیا شہری لوٹ شیڈنگ میں کامی کے حوالے سے وزیراعظم کے دکھوے گئے خواب کی تعبیر کے منتظر ہیں مزفر گرڑ میں بارہ گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی طلبہ کے لیے امتحانات کی تیاری کرنا مشکل ہو گیا تو دوسری جانب کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح نو بجے سے دوپہ دو بجے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی ہے جبکہ اس کے بعد بھی کسی بھی وقت غیر اعلانیہ طور پر بجلی بند کر دی جاتی ہے بجلی کی آنکھ میں چولی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے لوٹ شیڈنگ میں کمی کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن یہ دعویٰ ایک خواب بن گیا ہے دوسری طرف وابڑا حکام کا کہنا ہے کہ فنی خرابی کی وجہ سے بجلی بند کی جاتی ہے کمالیا میں گیس کی لوٹ شیڈنگ کے باعث بچے سب کے ناشتے کو ترس گئے تو شہری غصے میں گیس سیلینڈر اور چولے لے کر سڑکوں پر نکل آئے مظاہری نے پریس کلپ سے کلوہ چاک تک ریلی نکالی حکومت اور پولس کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے روڈ کو بلوک کر دیا کمالیا میں سوئی گیس کی غیر ایلانیا لوٹ شیڈنگ اور لپی جی کی ادم دستیابی کے خلاف شہری اشتیال میں آگئے مظاہرین چولے اور سیلینڈر اٹھائے سڑک پر نکل آئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ دن میں صرف دو گھنٹے گیس فرام کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور ہیں مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیس کی لوٹ شیڈنگ کے دوران وہ الپی جی گیس سے گزارہ کر رہے تھے لیکن اب الپی جی ایسیویشن نے پولس گردی کے وجہ سے ہرتال کی ہوئی ہے جس کے باعث شہریوں کی مشکلات دکنی ہو گئی ہیں مظاہرین نے دو گھنٹے تک روڈ کو بلوک رکھا اور شدید نارے بازی کرتے رہے مزید بھی خبر شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بادشاہ خان یونیورسٹی کی کینٹین میں ناکس اشیاء کھانے سے طلبہ اسپطال پہنچ گئے طلبہ نے کینٹین کی شکایت کے انبار لگا دیئے مزید جانتے ہیں چار سدہ سے محمد باست خان کی اس ریپورٹ میں باچاہ خان یونیورسٹی چار سدہ کی کینٹین میں کانے پینے کی اشیاء سے متعدد طلب علم ہسپطال پہنچ گئی ناکس خوراک سے طلبہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی بلوانی اسسٹن کمیشنر چار سدہ اور فروڈ حکام سے کئی بار شکایت کی ہے لیکن کوئی ازائلہ نہیں ہوا کینٹین کی جو سفائی وہ نہیں ہوتے اسی وجہ سے ہمارے چند طلبہ کو ہم ہسپطال تک پہنچا چکے ہیں کینٹین کی جو سفائی ہے اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو چکے تھے لہٰذا ہم نے یونیورسٹی کے جوین افورڈ کے میٹے سے بھی اس کے اپیل کیا لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا زلی انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ بازاروں کی ساتھ ساتھ سرکاری اور تعلیمی داروں میں قائم کینٹین کی صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لے اور ناکس خوراک فرام کرنے والوں کے خلاف برپور کارروائی کریں محمد باسط خان نیوز ون چار سدہ اب آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں کیلے کے باغات پورسرار بیماری کا شکار ہو گئے ہیں پودے پھل سمیت سوکنے لگے پیداوار میں پچاس فیصد کمی ہوگی فصل میں پھیلے وائرس کے باعث جو ہے وہ باغ، مالکان، تاجر اور مزدور شدید پریشانی کا شکار ہے گھوٹکی میں کیلے کے پودے سوکنے لگے کاشکار، تاجر اور مزدور پریشان ہیں فصل خراب ہو رہی ہے کاشکاروں کے مطابق محکمہ ذرات کا عملہ غائب ہے خراب نہیں کی جا رہی کھوٹکی کے باغات سے کئی شہروں میں کیلہ بھیجا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے میں پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس بار وائرس کے باعث پچاس فیصد پیداوار متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیلے کا فصل ہے اس میں بیماری بہت ہو گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے ہم پریشان ہیں فصل کیلہ پہنچا بھی نہیں سکتے ہماری فصل کافی کم ہو چکی ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں ہمارے کو کوئی دوائیہ نہیں مل رہی جو اس میں ڈالی جائیں اور ہماری فصل میں اضافہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے گھر چل سکیں پیداوار میں کمی کے باعث سن میں کیلہ مہنگا ہو سکتا ہے وائرس سے نہ صرف باغ مالکان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ تاجر مزدور اور ٹرک ڈرائیور بھی بے روزگار ہو گئے ہیں مزدوروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ محکمہ زراد کے عملے کی غفلت کا نوٹس لیں دیرہ غازی خان کے یو سی وائس چیئرمن متحد ہو گئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں بلدیاتی نظام پر سوالات اٹھا دیئے حصول اختیارات کی تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا کانسلرز بھی ہم آواز ہو گئے زلہ کانسل اور منسپل کارپریشن دیرہ غازی خان کے وائس چیئرمنوں کا کنونشن ہوا جس میں متفقہ طور پر فیصلے ہوئے کنونشن میں وائس چیئرمنوں نے بلدیاتی نظام پر سوالات اٹھائے اور اسے ناکارہ قرار دیتے ہوئے تحریک کے حصول اختیارات بنانے کا اعلان کیا وائس چیئرمنوں کا کہنا ہے کہ موجودہ بلدیاتی نظام میں وائس چیئرمن کا عوضہ بے اختیار اور مزاق ہے حصول اختیارات تحریک میں کانسلرز نے بھی ساتھ دینے کا اعلان کر دیا کنونشن میں چارٹر آف ڈیمان بھی بنایا گیا جس میں ترقیاتی کاموں میں یوسی کے لئے کوٹا اور ہر یونین کانسل کے فائننشن پاور کے مجموعی اختیارات وائس چیئرمنوں کو دیا جانا شامل ہیں وائس چیئرمن اتحاد کا کہنا تھا کہ ان کا چارٹر آف ڈیمان نہ مانا گیا تو پنجاب بھر کے وائس چیئرمن لاہور میں اتجادی دھرنا دیں گے مالی وسائل اور اختیارات نہ ملے تو الیکشن میں نون لیک کی مائت نہیں کریں گے مقررین نے ارکان اسیملی سے اپیل کی کہ وہ بھی ان کے لئے آواز اٹھائیں گوادر میں پاک چائنا جوائنٹ یوز فورم کے زیرے احتمام سی پیک یو کانفرنس کا انقاد کیا گیا چیئرمن گوادر پورٹ می دوستین جمال دینی اور ڈی جی گوادر ڈیولپمنٹ آثورٹی ڈاکٹر سجاد بلوچ نے شرکت کی کانفرنس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری منصوبہ خطے میں انقلاب کا باعث ہے اور کسی بھی انقلاب میں سب سے اہم کردار نوجوان ادا کرتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ گوادر کے نوجوان بے صلاحیت ہیں انہوں نے مقام نوجوانوں کو کرکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں معاشی تبدیلی کے لئے آگے آنے کی دعوت دی اور سی پیک کے سمرات سے فائدہ اٹھانے کا کہا مقررین نے نوجوانوں کے لئے مزید سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی سور دیا پریس کلپ پتوکی کی جانب سے میونسپل کمیٹی چیئرمن اور معززین شہر کے عزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمن عمران شاہد بٹ اور صدر پریس کلپ تنویر اسلم حاجی ارشد افضل جٹ اور دیگر نے بھی شرکت کی میونسپل چیئرمن نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے صحافیوں کے مسائل کا حل اولین ترجی ہے تقریب سے خطاب میں دیگر مقررین نے کہا کہ ملک کی تعمیر اور ترقی میں میڈیا کا کردار ناقابل فراموش ہے اور اب بدلتے موسم کی بات کر لیتے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ دید اور چمن میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بھی موسم سرد ہے محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی نویت سنا دی مزید اس ریپورٹ میں دیکھئے ملک بھر میں سردی کا راج میدانی اور پہاڑی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار ہے چمن میں بارش سے سردی بڑھ گئی چمن کے قلعہ عبداللہ گلستان توبہ چکزئی خواجہ امران خوجکٹاپ پر بھی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگل بلدستان میں بھی سردی برقرار ہے میدانی علاقوں میں تھنڈی ہوائیں اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد سردی کی شدد میں اضافہ ہو گیا دیر میں بھی بارش کے بعد سردی بڑھ گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنڈے کے دوران مالکند، ہزارہ، مردان، ڈیویجن، فاتہ، کشمیر اور گلگل بلدستان میں کہیں کہیں جبکہ کوئٹا، زوب، پشاور، کوہاڈ، بننو دی آئی خان، راولپنڈی، گجنوالا، سرگودا، لاہور، فیصلہ بار ڈیویجن اور اسلام آباد میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے ملک میں کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں منفی سات، خلات اور ہنزہ میں منفی ایک مری میں ایک، گلگت میں دو، چھترال اور کوئٹا میں تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ملکی موسم کے حوالے سے تفصیلات آپ نے جانی مزید بھی خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے شامل کریں گے نیوز اپ بیک اور اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ بلوچستان کی سب سے زیادہ خوبصورت اور تاریخی مسجد انتظامی کی توجہ کی طلبگار ہے صحبت پومے واقع مغلی افن تعمیر کا شہکار اس مسجد کو لوگ دور دور سے دیکھنے کیلئے آتے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں ساول جان کی یہ ریپورٹ جامعہ مسجد صحبت پر ایک تاریخی مقام رکھتی ہے بلوچستان میں اپنی نویت کی یہ واحد مسجد ہے اس مسجد کو سردار صحبت خان گولا نے تیرہ سو بتی سجری میں تعمیر کروایا تھا اس مسجد کا نقشہ انڈیا کے شہر دیلی سے بنگوایا گیا اور اس مسجد کی تعمیر سندھ اور پنجاب کے کاری گروں نے کی تھی تو ہمیں اس مسجد کو ابھی خاص دیکھنے کے لیے پرانی اللہ کی گھر ہے ہم اللہ کی گھر کو دیکھنے کے لیے ہیں بہت ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے مسجد کو بنایا گیا ہے جامعہ مسجد تین گمبدوں پر مشتمل ہے ان تینوں گمبدوں کے میرابوں پر گلکاری اور کاشی کاری کے نادر نمونے واضح نظر آ رہے ہیں لوگ یہاں پر اس مسجد کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس مسجد میں ایک کی وقت دو ہزار سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں مگر حکومت بلوچستان اور آثار قدیمہ کی ادم دلچسپی سے مسجد بلوچستان پر زمبو آلی کا منظر بھی پیش کر رہی ہے ہم نے پورے بلوچستان میں چکر لگایا مگر ایسا مسجد ہم نے بلوچستان میں کہیں بھی نہیں دیکھا مگر حکومت کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسجد کا حصہ زمبو آل بھی ہو گئے ہیں ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تاریخی مسجد کا بھی خصوصی توجہ دیں اس قدیمی مسجد کا شمار بلوچستان کی تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے لہٰذا حکومت بلوچستان اور آثار قدیمہ کو چاہیے کہ اس مسجد کی طرف توجہ دے تاکہ مسجد زمبو آلی سے بچ سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سانال جان نیوز ون صوبت پر بلوچستان الیکشن کامیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی شہریار آفریدی کے رکنیت باہال کر دی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ شہریار آفریدی اینے چودہ کوہارٹ سے منتخب ہوئے تھے سالانہ گوشواروں کی تفصیلات جمع کرانے کے بعد شہریار آفریدی کی رکنیت باہال کر دی گئی ہے آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتے چلیں ساہم خبر کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے رکن شہریار آفریدی کی قومی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ باہال کر دی گئی ہے شہریار آفریدی اینے چودہ کوہارٹ سے منتخب ہوئے تھے سالانہ گوشواروں کی تفصیلات جمع کرانے کے بعد شہریان آفریدی کی رقنیت بحال کر دی گئی ہے گجرات کے مقامی سکول میں محفل نات کا نقاط کیا گیا طلبہ و طلبات نے منفرد انداز میں بارگاہ رسالت ماں میں گلہائی عقیدت نے چھاور کیے اس حوال سے دیکھتے ہیں احسان چھینہ کی ریپورٹ گجرات کے نیجی تلیمی ادارہ میں مقابلہ حسن نات منقد ہوا جس میں طلبہ و طلبات نے خوبصورت انداز میں نات رسول مقبول پیش کی چودہ سال ہو گئے ہیں ہم نات کے مقابلہ جہاں پہ منقد کرواتے ہیں اور بقیدہ نات کلب کا نقاط ہم نے سکول میں رکھا ہوئے ہیں جو بچے شوک سے نات پڑھنا چاہتے ہیں ان کی یہاں پہ تربیت بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ تشعبہ حفظ بھی ہم نے دوزار دست سے شروع کیا ہوئے ہیں مجھ کو ملا پتا تیرا نئی نسل کی تربیت میں علم دین و دنیا کی یکسوئی کی جدوجید کرنے والے اساتذہ اور تلیمی ادارے خوصلہ افضائی کے حق دار ہیں کیمرامین سحیل احمد کے ساتھ محمد عسان چینہ نیوز ون گجرات بلوچستان کے مختلف ازلام میں گورنمنٹ ٹیچرز اسوسییشن کے انتخابات میں فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن مٹھائیت تقسیم کی گئی جبکہ ڈھول کی تھا پر رکس بھی کیا گیا نصیر آباد میں جی ٹی اے کے انتخابات میں مٹھا خان رند گروپ کلم دوات پینل نے میدان مار لیا خان محمد سیال صدر سردار زادہ بیبرک خان عمرانی جنرل سیکیٹری منتخب ہو گئے امیدواروں کے حامیوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور سیلفیاں بنائی ادھر صوبت پور میں گورنمنٹ ٹیچرز اسوسییشن کے انتخابات میں کرسی پینل فاتح قرار پایا امیدواروں کے حامیوں کی جانب سے خوشیاں منائی گئیں اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں دوسری جانب گورنمنٹ ٹیچرز اسوسییشن جعفر آباد کے انتخابات مکمل سجاد حسین رند کامیاب ہو گئے سجاد رند کے حامیوں کا جشن دول کی ٹھاپ پر رقص بھی کیا باتیں امیدواروں نے حامیوں کا شکریہ دا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اسادزہ کے مسائل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں لاہور میں ہونے والے بیسوے نیشنل ووشو کنگ فو چیمپینشپ میں چمن کے کھلاریوں کا آبائی شہر پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا شاندار کرتگی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا جبکہ ہار بھی پینائے گئے لاہور میں ہونے والے بیسوے نیشنل ووشو کنگ فو چیمپینشپ میں چمن کے کھلاریوں نے دوم مچا دی زہور اماد عبدالخالق اور عبداللطیب نے گول میڈل اپنے نام کر لیے کھلاریوں کے چمن پہنچنے پر شہریوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا نیوزوان سے گفتگو میں کھلاریوں کا کہنا تھا کہ والدین کی دعاوں اور استاد کی میند سے پتا سمیٹی پہلے اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں اور اپنے والدین اور میرے استاد امانلہ صاحب ان کی دعاوں سے میں نے پس وزشن اصل کیا اور پاکستان وابڑا کے لئے اور انشاءاللہ آئندہ پاکستان کے لئے اور اپنے اس لبے کے لئے اور احزاز اصل کرتا ہوں پاکستان ووشو کے سیکیٹری جنرل امانولا چکزئی نے کہا کہ نامسائد حالات کے باوجود کھلاریوں نے بہترین کیل پیش کیا میرے ساتھ جو میرے سٹوڈنٹ کرے ہیں ان کے تعلق چمن سے ہے اور تینوں بچے ماشاءاللہ میڈلسٹ رہے دو وابڑا سے کھلے ایک بچہ عبداللطیب یہ بلوچستان سے کھلا اور بلوچستان کے لئے انہوں نے میڈل حاصل کیا چمپیٹ شپ میں چاروں صوبوں کے علاوہ اسلام آباد پلدستان اور پاٹا کی ٹیموں نے بھی عصاہ لیا جس میں وابڑا نے پہلی ہارمی نے دوسری بجب کے بلوچستان کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی کلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھلنے کا موقع ملا تو اسی طرح ملک اکوم کا نام روشن کریں گے محمد غو سمدار نیوز وان چمن میرپور خاص میں مقامی انجی او کی جانب سے خصوصی افراد کیلئے آلسن عبدالسطہ ریدھی ٹورنمنٹ کا انقاد کیا گیا جس میں کراچی کی ٹیم نے میدان مار لیا آتف بلوچ کی ریپورٹ دیکھئے کالونی گرونڈ میں مازور افراد کے ادارے نیا قدم کے ذریعے اتمام ملکت ہونے والے ویل چیئر کر کے ٹورنمنٹ میں کراچی، کورڈ گرام محمد، عمر کورڈ، نواف شاہ، ملپو خاص اور ہیدر آباد کی ٹیموں نے حصہ لیا ناکاوٹ سسٹم کی بنیاد پر کھیلے گئے ٹورنمنٹ میں کراچی، ہیدر آباد، کورڈ گرام محمد اور عمر کورڈ کی ٹیموں نے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کیا جس میں کراچی کی ٹیم نے ہیدر آباد اور کورڈ گرام محمد کی ٹیم نے عمر کورڈ کی ٹیم کو شکر دے کر فائنل میں جگہ بنائی جبکہ فائنل میچ میں کراچی کی ٹیم نے کورڈ گرام محمد کی ٹیم کو شکر دے کر ٹورنمنٹ اپنے نام کیا فرس ٹائم انہوں نے ٹورنمنٹ گوایا اور ہم لوگ انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تو بڑا خوشی ہوئی کہ ون کر کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہاں سے بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ ایویٹ ہونے چاہیے سپیشل پرسن کے لیے اور نیکسٹ ون جو ہم لوگ پاک ایسے سو اورنیزیشن کر رہی ہے کراچی کے اندر پچیس چھبیس کو کراچی یونیورسٹی کے اندر چھبیس فر وی پچیس چھبیس فر وی کو تو انشاءاللہ یہ ساری ٹیمیں وہاں پر بھی آئیں گی اور پاکستان کی سولہ سیڈیز کی ٹیمیں وہاں پر شرکت کریں گی اس ادامی تقریب کے مہمانے خصوصی ایس ایس پی ملپخاز خالیز مصطفہ کورائی تھے جن کا تعروف ٹورنمنٹ آرگنائزر جعوید ملک نے کھرادیوں سے کرایا اس موقع پر تقریب سے خدا پڑتے ہوئے خالیز مصطفہ کورائی نے اپنی جانب سے ٹورنمنٹ کی وینلڈ ٹیم کو آٹھ ہزار اور رونڈ ٹیم کو پانچ ہزار روپے کیش انام بھی دیا میں ان کو معذور نہیں کہوں گا ان کو دل والے کہوں گا انہوں نے یہ بڑا ایک ایونٹ کیا تقریب میں موجود دیگر موزیزین نے بھی کھرادیوں کے لیے نقد انامات کا اعلان کیا تقریب کے آخر میں ایس ایس پی نے کھرادیوں میں انعامات تقسیم کیے اس موقع پر نیا قدم کے نائب صدر راشد ملک فریضہ سمرو سمیر شایگی نے کھیل کی بڑی تعداد موجود تھی آتیف ولوچ نیوز ون میر پرخواست مہاول نگر میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار کی جانے والی سبزی منڈی زلائی انتظامی کی ادم دلچسپی کے باعث فال نہ ہو سکی آٹھ برسوں سے جاری منڈی کی ادھوری تعمیرات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تفصیلات بتا رہے ہیں یاسر ممتاز اپنی اس ریپورٹ میں ستر ملین کے اس منصوبے کی بنیاد دو ہزار نوم میں خادم اعلیٰ پنجاب میں شہباز شریف نے رکھی اور اس کی تعمیر شروع کر دی گئی مگر ناملوم وجوہات کی بنا پر اس کا کام ادھورہ چھوڑ دیا گیا شہر میں پہلے سے موجود پرانی سبز منڈی کو تو شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا مگر آٹھ سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس منصوبے کو مکمل نہ کیا جا سکا مانڈی کی چار دیواری ٹوٹ کر گرنا شروع ہو چکی ہے سیورت چالو ہونے سے قبل ہی بند ہو چکا ہے اور ادھوری بلڈنگ جانوروں کی اماجگاہ بن چکی ہے ملک بھر کے شہروں سے سبزی اور فروٹ لانے والے بیوپاری کھلے آسمان تلے اپنا سامان فروخت کر کے لوگ جاتے ہیں تاجر آرزی جھوپڑیوں میں تجارت کرتے دکھائی دے رہے ہیں کمیٹک کے اہلکار اس آرزی منڈی سے ہی ٹیکس وصول کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ مارکٹ کمیٹک کی جانب سے کوئی سوالت نہیں دی جا رہی مگر وصولی بروقت کر لی جاتی ہے زلی تظامیہ کو چاہیے کہ اس منڈی کی تعمیر کو جلد رہ جلد مکمل کرے کیمرمن محمد طیب کے ساتھ تیاسر متاز نیوز وان بھاو نگر چیچہ وقتی میں زلائی سطح پر بہترین تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں کے عزاز میں رنگ رنگ تقریب منقد ہوئی جس میں بچوں نے ثقافتی رنگ بکھیر دیئے یہ ریپورٹ دیکھئے چیچہ وقتی میں سرکاری سکول کے بچوں کے عزاز میں زلائی سطح پر تقریب کا احتمام کیا گیا تو بچے خوشی سے چھومنے لگے تقریب میں زلائی سطح پر بہترین پوزیشن لینے والے طالب علموں میں انعامات اور اسنات بھی تقسیم کی گئیں تقریب میں ایمینے چودری طفیل جٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی اور بچوں کی صلاحیتوں کو سرہتے ہوئے زلے میں ایک کمیونٹی ہال بنانے کا اعلان کیا اس موقع پر بچوں نے ثقافتی انداز میں ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے جس میں پنجابی بھنگڑا ڈاچی ڈانس اور جمناسٹک کا کھیل بھی شامل تھا آپ کو بتائیں کہ کبڑی کھیل ہی نہیں بلکہ قدیم روایت اور پنجاب کے شیر دل نوجوانوں کی ثقافت ہے اس ثقافت کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے لیے پاک پتن میں کبڑی میچ ہوا جس میں پاکستان گرین اور پاکستان وائٹ نامی ٹیموں نے حصہ لیا صف مقابلے کے بعد گرین ٹیم نے سات پوائنٹ کی برطری سے میدان مار لیا پنجاب کے شیر دل جوان کبڑی پہلوان اکھاڑے میں اترے دو شائقین بھی پر جوش ہو گئے سردی کے موسم میں پہلوانوں نے لہو گرما دیا مطلوبہ ساتھا اور ساتھا گھجر دیکھنے 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 آیا میج میں پاکستان وائٹ اور گرین کی ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا جوان کبڑی کبڑی کہہ کر ایک دوسرے کو للکارتے ہوئے گتھم گتھا ہو گئے اور آخر کار گرین ٹیم نے وائٹ کو سات پوائنٹ کی برطری سے ہرا کر جیت اپنے نام کی میج میں سابق کپتان قومی کبڑی ٹیم چودری تاہر جٹ سیکیرٹری پاکستان ایشیا کبڑی فیڈریشن رانا سرور ڈی آئی جی فیصل رانا سمیت منتخب نمائن دو اور موزیزین شہن نے بھی شرکت کی اور فاتح اور رنر اپ ٹیم میں انعامات تقسیم کی اور خبروں میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کیلئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز ون ڈاٹ ٹی وی دیکھتے رہیے نیوز ون